السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کریم مزید ترقیان اور کامیابیاں آپ کو عطا فرمائے آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ بہت ہی خاص اور اہم ویڈیو ہوگی ہم سبی کے لیے مکمل دیکھیں آگے شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دراصل میں دیکھئے میرے پیارے اسلامی بھائیو آج کا وہ دور ہے کہ کچھ لوگ نہ سیاست کو گرم کرنے کی چکر میں سیاست کو اپنانے کی چکر میں اپنوں کو ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں بالخصوص ہماری گودی میڈیا ایسی ایسی نیوز پیش کرتی ہے کہ جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ زندگی ادھوری سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ آخر ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جیسا کہ فور ایکزامپل آپ دیکھیں کہ ہندو مسلم کے معاملات زیادہ پیش کیے جاتے ہیں اور موبلنچن کے معاملات زیادہ پیش آ رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر معاملات مندر اور مسجد کے معاملات بہت پیش نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سیاست وغیرہ کے معاملات اتنے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ آخر اس طرح کی دراریں کیوں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے پیارے عزیز ملک ہندوستان کے اندر تو کچھ ایسی ہی خبر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ باخو بھی سمجھیں گے کہ سارے مسلمان غلط نہیں ہوتے اور سارے ہندو بھائی بھی غلط نہیں ہوتے نائنٹی فائیو ایسے ہوتے ہیں جو بہتر ہیں اور فائیو پرسنٹ جو ہے نا انہی کے اندر کچھ ایسی حرکتیں پائے جاتی ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ بدنام ہوتے ہیں جیسے کہ گاؤں دیہات میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ ایک مچھلی جو ہوتی ہیں وہ پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے سارے مچھلیاں بدنام ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہی معاملہ ہے کچھ لوگ سیاست کو اپنانے کی وجہ سے اپنوں کو ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں اپنے ہی دھرم کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط شبد جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں دراصل میں یہ معاملہ نکل کے آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں ورانسی سے ورانسی یوپی کا ایک شہر ہے جہاں کے سی ایم یوگی عدتینات آتے ہیں تو یہ معاملہ پیش آیا ہے ایک مندر کو لے کر کہ آپ نے نام سنا ہوگا کاشی وشونات مندر بڑا مشہور و معروف مندر ہے جو ورانسی کے اندر موجود ہے اسی مندر کے برابر میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے گیان واپی مسجد بعد میں اس کا نام انجمن اسلامیہ رکھ دیا گیا ہے لیکن پہلا نام جو ہے اس کا گیان واپی مسجد ہے بڑی مشہور مسجد ہے لیکن اس پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے یہاں پر مندر تھا لیکن مسلمانوں نے مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی بہرکیف اس کا معاملہ ابھی بھی درج ہے معاملہ کوٹ میں اس کا چل رہا ہے بہرکیف ابھی مندر کے لیے ایک راستی کی ضرورت پڑ رہی کیونکہ ایک اوریٹور وہاں پر بن رہا ہے مندر کے قریب تو وہاں پر راستہ جو ہے تھوڑا تنگ ہو رہا ہے لیکن اسی راستے میں مسجد کا ایک پلوٹ آتا ہے سمجھ رہے ہیں مسجد کا ایک پلوٹ آتا ہے اگر وہ پلوٹ غیر مسلم لوگوں کو مل جائے تو وہاں پر بہتر طریقے سے راستہ بن سکتا ہے مندر کے لیے تو لوگوں سے کہا گیا مسلمانوں سے کہ اگر آپ ہمیں یہ راستہ دے دیں تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا معاملہ راستے کا تو تمام مسلمانوں نے مل کر کے تمام علماء اکرام سے کنٹیکٹ کیا تمام اداروں میں کنٹیکٹ کیا تمام مفتیہ نے اکرام سے کنٹیکٹ کیا رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد جب سب کا مشورہ یہ تھا کہ اس طرح سے زمین ایک راستے کے لیے آپ دے سکتے ہیں مسجد کا اگر پلوٹ ہے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے اس کے بعد مسلمانوں نے سارے فیصلے آنے کے بعد میں وہ جگہ جو مسجد کا ایک پلوٹ ہے وہ مندر والوں کو دے دیا ہے ایک راستے کے لیے وہ جگہ دے دی گئی ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ ہدایت ملتی ہے کہ آج بھی چاہیں بہت سارے ہمارے ہندو بھائی رہیں چاہیں بہت سارے ہمارے مسلم بھائی رہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ ہندوستان کے اندر مل جھل کر رہیں کتنا سکون رہے گا اگر ہم مل جھل کر کے ایک ساتھ وقت گزاریں آپ دیکھیں یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو میڈیا پر ڈال دیے جاتے ہیں جس سے ہمارے درمیان ایک افرات افریس ہی مجھ جاتی ہے ورنہ آپ گاؤں دیہات کے اندر اگر جا کر دیکھیں تو جنابے والا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے وہ اپنے دھرم کو فولو کرتے ہیں مسلم اپنے دھرم کو فولو کرتے ہیں لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا بہی ہمارے دھرمہ لگیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کتنی محبت ہے دونوں کے درمیان آپ کبھی اگر میرے کوئی بھائی نا شہر سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ گاؤں کے اندر اس چیز کو آ کر کے دیکھیں آپ کو بڑا سکون و قرار نظر آئے گا بہت سکون و قرار نظر آئے گا لیکن میں نے ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا نائنٹی فائی بہتر ہیں لیکن فائی پرسنٹ جو ہے نا بس وہی فائی پرسنٹ میڈیا پر ڈال دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلم ہوں وہ سب کو غلط سمجھنے لگتے ہیں اور ہندو بھائی ہوں تو وہ سارے مسلموں کو جو ہے غلط سمجھنے لگتے ہیں بہرکیف اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیقات عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیقات عطا فرمائے بہرکیف ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کا ایک ترہ ہے یا دگر قوموں کا ایک ترہ ہے آپس میں مل جھل کر اگر ہم رہتے رہیں تو اس سے بہتر ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں ہوگی دیکھئے کوئی بھی رہے میں رہوں یا آپ رہیں ہم سب کو اپنے پیارے ملک بھارت سے محبت ہے تھی ہے اور رہے کی کیونکہ اپنا ملک اپنا وطن سب کو پیارا ہوا کرتا ہے بہرکیف آج کی ویڈیو کو اختیار ہم یہی پر کرتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں روبرو رہیں گے